اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ خالی ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا بویا ایم ون مایک فیک اور اوریجنل کے بارے میں میرے پاس دو بوکسیز ہیں اس میں سے یہ والا جو ہے وہ فیک ہے اور یہ والا جو ہے وہ اوریجنل ہے تو میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گا کہ ان کے پہچان کیسے ہوگی کون سا فیک ہے اور کون سا اوریجنل ہے تو یہاں پہ میرے پاس دو بوکس پڑے میں ہیں تو میں اگر آپ کو اس کی پہچان بتاؤں یہ کہ کر کے پہچان ہے لیکن اگر کوئی اس کو لینے کے لیے جائے گا نا مارکیٹ میں تو اسے پتہ نہیں جو لے گا کہ فیک کون سا ہے اور جو ہے وہ جنمن کون سا ہے تو یہاں پہ سب سے بڑی پہچان ہے یہ بویا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بویا لکھا ہے یہ بویا اس بویا کے اوپر جو ہے وہ ایک سائن ہے آر کا جس کا مطلب ہے ریجسٹرڈ اور جو اوریجنل جو بوکس ہے ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے آر کا اور یہاں پہ آپ کو بی اور او کی ریٹنگ الگ نظر آ رہی ہے وائے اور ایک ہی آپ کو یہاں پہ الگ نظر آ رہی ہے دوسرا جو ہمارے پاس اس کا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیو آر کوڈ ہے وہ لوکل ہی لگایا گیا ہے بالکل اور یہ جو ہے ہمارے پاس کمپنی کا اوریجنل کیو آر کوڈ ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ میں دکھاؤں کہ تصویر آپ اس کی یہاں پہ پکچر دیکھیں اس بویا کے مائک کی اور اس بویا کے مائک کی پکچر دیکھیں کہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے یہاں پہ بالکل شارپ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس ڈبے سے سکین کر کے اس کی اوپر پرنٹ کی ہوئی ہے دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس پکچر کو دیکھیں یہ والی جو پکچر ہے یہ بلکل شارپ ہے بلکل اس کی طرح شارپ ہے اس کے کلر بھی اچھی ہیں اور یہ بلکل ڈل ہے جس کا صاحب دیکھنے میں اگر دونوں ڈبے آپ کے پاس پاس پڑے ہوں تو آپ دیکھ کے پچان سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہے وہ اوریجنل ہے اور یہ والا فیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں اب بیک سیٹ پہ آئیں تو یہاں پہ بھی کلر کا کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنس میں نظر آتا ہے یہ بالکل بلیک ہے اور یہ پرپل کی سیٹ پہ چلا جاتا ہے تھوڑا سا یہ والا جو ہمارے پاس وہ اوریجنل ہے اور یہ والا فیک ہے اس کے اوپر یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کلر میں بھی فرق ہے اس کے بھی کلر میں فرق ہے یہ بلیک ہے اور یہ تھوڑا سا آپ کو گریے گریے شیڈ میں نظر آئے گا دوسرا اس کے اوپر دوبارہ سے ہم دیکھیں تو یہاں پہ بویا لکھا ہوا ہے اور آگے آر لکھا ہوا ہے لیکن جو اوریجنل بوکس ہمارا یہ والا اس میں بویا کے پر آر نہیں ہے اگر اس کی بیک کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر الگ سے ایک سٹیکر لگایا گیا ہے اور جو کہ یہاں پر نہیں لگایا گیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیچر ہیں یہاں پر جو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے یہ فیچر اور سپیسیفیکیشنز یہاں پر جو ہے وہ بولڈ نہیں ہے لیکن یہاں پر بولڈ طریقے سے لکھی گئی ہے جو کہ ایک اچھی لک دے رہی ہے اس کے my dominating trying now یہاں پہ بہت تھوڑا سا بڑا ہے یہاں پہ بہت تھوڑا چھوڑا سا یہاں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے my founding china یہاں پر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بھی جو یہ جو لکھی ہو یہ بھی چھوڑی چھوڑی سا لکھے میں ہیں اور rahsce یہ بڑا کر کے لکھا ہوا ہے جبکہ جو فیک والا ڈب میں یہ چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو اندبو کی ان بوکس کی میں کر کے دکھاتا ہوں کہ اندر سے اس کی کیا پہچان ہے تو سب سے پہلے میویلہ کھولتے ہیں اس بوکس کو میں کھولتا ہوں اس کے اندر سے یہ میں اس میں سے نکال لیتا ہوں اور اس کی ٹوٹل پوری گائیڈ بھی نکال لیتا ہوں یہ ہمارے پاس فیک ہے اور اس کو بھی میں یہاں سے کھولتا ہوں اور اس کی پوری میں گائیڈ یہاں سے جو بھی اس بوکس کے اندر ہے سیسریز وغیرہ اور مائک کو میں یہاں سے نکال لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس آ گیا تو سب سے پہلے اس کی ی مینول میں یہ کچھ اس طرح کا ہے یہ والا جو ہے یہ اریجنل ہے اور یہ والا ہمارے پاس فیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے جو فیک ہے اس کے اوپر انہوں نے مائک کی پکچر بنایا ہے جبکہ جو اریجنل ہے اس کے اوپر اس میں کوئی کسی بھی کی طرح کی کوئی بھی فوٹو ہمیں نہیں ملتی جبکہ یہاں پر ہمیں کیو آر کوڈ ملتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو رائٹنگ ہے ان کی یہ بلیک کلر ہے جیسے کہ ڈبے کی سائیڈ پہ تھا بلیک کلر لیکن یہاں پر جو اریجنل ہے وہاں پر گری کلر ہے جو سائیڈ کا کلر ہے وہی کلر یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو میں کھول کے دکھاتا ہوں یہ اس کا پہلا پیج ہے اور یہاں پہ میں اسے کھول کے دکھاؤں تو یہ جو ہے وہ کافی کا یہ کافی کا پہلا پیج ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا جو اریجنل ہے اس کا پیج ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فرق ہے اس کی جو یہ پکچر ہے یہ لیفٹ پر ہے جبکہ اس کی جو پکچر ہے وہ ہماری رائٹ پر نے دی ہے اور اس طرح سے یہاں پہ انہوں نے یہ بھی دیا ہوا ہے بک سے اندازہ لگانا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے بک لیٹ جو ہے وہ کوئی بھی کاپی کر سکتا ہے آرام سے اس کے بعد میں یہاں پر آ جاؤں تو یہ تصویر ہمارے پاس تصویریں ہیں دیکھیں اسی طرح سے تصویر جو ہے اس میں بھی فرق ہے حالکہ پیج نمبر سیون پیج نمبر سیون یہ اریجنل یہ فیک دونوں کا پیج نمبر سیون ہے لیکن اس کا پیج نمبر سیون رائٹ پر آ رہا ہے اور اس کا پیج نمبر سیون لیفٹ کی طرف ہے اب بات کر لیں اس کے اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں ملتا کیا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی ہمارے پاس جو بیگ انجنل نے دیا ہوا ہے اس کے بارے میں تو یہاں پر ابھی واضح جو ہے وہ فرق نظر آ رہا ہے کہ اس پہ جب ہویا لکھا ہوا ہے وہ برائٹ نہیں ہے شائنی نہیں ہے بلکل ڈلس ہے اور اس پہ جو جو ہمارے پاس اوریجنل والا بیگ ہے اس پہ جو ہویا لکھا ہے وہ شائنی ہے تھوڑا سا بلکل شائنی ہے اور اس کے اندر جو ہیں وہ کٹ کٹ سے آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کٹ کٹ سے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ بلکل بھی کٹ نہیں آپ کو نظر آئے گا بلکل یہ جیسا شائنی ہے یہ یہ آپ کا محسوس ہوتا ہے کہ بلکل ایک سوفٹ سا پاؤچ ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے تو پہلے ہم اس کو کھولتے ہیں یہ ہے فیک یہ جو مائک ہے میرے پاس یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے آتا ہے یہ پہلے میں نے کھولا ہوا تھا میں نے مارکٹ سے لیا تھا لوکل مارکٹ سے تو مجھے یہ فیک آ گیا اس کے بعد میں نے اریجنل جب منگوایا تو وہ میں نے دراز سے منگوایا ہے بویا کے افیشل سٹور سے تو یہ جو ہے میرے پاس یہاں پر یہ فیک ہے اور یہاں پر اریجنل ہے جو کہ جو اریجنل ہے وہ اس طرح میں اپنے یوز میں ہے میرے میں اسے سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو میرے یہ یہ ہے اریجنل اور یہ ہے فیک سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں رائٹنگ میں ہی بہت فرق ہے اس کا جو کیمرہ اور آف سمارٹ فون لکھا ہے وہ تھوڑا سا ڈل ہے پلر ہے لیکن جو اریجنل ہے لیکن جو اریجنل ہے اس کا بلکل بھی یہ والا اریجنل ہے اس کا بلکل بھی ہمیں ڈل یا بلر نظر نہیں آرہا دوسری بات اس کی آپ دیکھیں یہاں سے یہ جو ہے پکڑنے میں بھی تھوڑا سا شارپ ہے یہ ہاتھوں کو چوب رہا ہے اور جو اریجنل ہے یہ میرے تھم کو چوب رہا ہے بلکل اور یہ بلکل بھی یہ بلکل رف ہے بلکل رف ہے یہ باقی اس کو کھول کے دکھاتا ہوں جہاں پہ اس کی بیٹری لگتی ہے تو وہ بلکل اس میں زیادہ اتنا بلکل بھی فرق نہیں ہے یہ فیک ہے اور اس کو میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس جو اریجنل والا ہے اس کا جو اریجنل والا ہے اس کا یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہے ملدہ اگر آپ اسے دیکھیں گے تو اس میں کوئی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا بیٹری اس میں اس لیے نہیں لگائی کیونکہ میں اپنے آئی فون سے اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور سمارٹ فون کے لیے جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی بیٹری ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ اس کو لگائیں کمپیوٹر میں یا پھر اس کو اپنے کیمراز میں لگائیں جو ڈی ایس ایل اگر ہوتے ہیں تو اس میں بیٹری ضرورت پڑتی ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور کیا کیا ہمیں ملتا ہے اس کے ساتھ یہ میرے پاس اوریجنل کا بوکس ہے اس کے اندر ہمیں اس طرح سے ایک سلیکہ جیل ملتی ہے جو کہ اس کے اندر ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ورنٹی کارڈ بھی موجود ہے یہ میں آپ کو اوریجنل کا دکھا رہا ہوں یہ ورنٹی کارڈ میرے پاس موجود ہے اس طرح کا کچھ اور یہ بویا کے سٹیکرز موجود ہیں میرے پاس اور یہ میرے پاس یہ ہے کوالٹی کوالیفائیڈ سرٹیفیکیٹ جو کہ جو کہ ابھی میں آپ کو جو میرے پاس فیک پڑا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے یہ میرے پاس فیک ہے اس کے اندر صرف اور صرف ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے ایک اس کی یہ کولر کلپ فیک میں اور بلکل سادھا سا یہ پاؤچ ہے ہمارے پاس بلکل سادھا سا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کولر کلپ تھا جو کہ اسٹم میرے یوز میں ہے اور یہاں پر جو ہے میرے پاس یہ بیٹری سیل ہے یہ بھی پیک ہے بلکل یہ میرے پاس بیٹری سیل ہے جو کہ بلکل پیک ہے اس کے اندر جو فیک ہے اس ہی پیک نہیں آتا کیونکہ میں نے اسے کھول کر لگا لیا تو آپ کو دکھا نہیں سکتا اور اس کا جو میرے پاس یہاں پر یہ بیگ یہ جو جس میں سب چیزیں اسے سریز وغیرہ اس کی وہ بھی میرے پاس اس طرح کی ہیں جبکہ وہ جو لوکل والے اس کی اس طرح کی ہیں تو پہلے جو آپ میری وائس سن رہے تھے وہ تھی اوریجنل مائک کے ساتھ بویا ایم ون کا جو اوریجنل مائک ہے اور یہ آب آباز جو سن رہے ہیں یہ آواز میری فیک کے ساتھ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کس مینمون اس کو لگایا تھا یہاں پر تو اس طرح پہلے بھی وہ جو میرا مائک تھا اوریجنل وہ ہی لگایا تھا اور اب میں نے فیک کو بھی لگا لیا ہے تو اب آپ کو آواز کی جو کوالٹی ہے سنائی دے رہی ہوگی کہ کس طرح کی آواز آپ کو سننے میں آ رہی ہے جی دوستو تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس یہ کوپی بوکس ہے اس کا میں کیور کوڈ سکین کرتا ہوں یہاں پر کروم میں اور اسے اوپن کر لیتا ہوں سکین ہو جا یہ سکین ہو گیا اور میں اسے یہاں پر اسے ابھی اوپن کر لیتا ہوں یہ میں نے کروم میں اسے اوپن کر لیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہ مجھے دیکھتے ہیں کس ویب سائٹ پر لے کر جائے گا کیا وہ ویب سائٹ اوریجنل ہے یا فیک ہے نیٹ آٹھ سوڑا سا میرا سلو ہے تو یہ مجھے فیک ویب سائٹ پر لے کر گیا ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ دا پروڈکٹ اس جینین جبکہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بھویا بھی لکھا ہے لیکن یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بلکل بھی اوریجنل ویب سائٹ نہیں ہے یہ کوپی جس کی کمپنی نے کوپی کی ہے اسی کمپنی نے یہ ویب سائٹ کو بنایا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ بوکس ہے اس کا جنون بوکس ہے اور اس کا جو کیور کوڈ میں سکین کرتا ہوں تو یہ مجھے لے کر جاتا ہے اس کی اوریجنل ویب سائٹ پر جو کہ بویا کی اوپر کی اور اوپر کوڈ سکین کرنا ہے تو آپ اس سے سکین کر سکتے ہیں یہ کیونکہ یہاں پر میں نے ایک دفعہ میرے سے ری فریش ہو گیا ہے دوبارہ سے میں اس ہیں کوڈ کو پہلی دفعہ جب آپ نے کہا تھا وہ یہ ٹائم اور ڈیٹ کو ہمیں بتا رہا ہے اس کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اس پر کمنٹ بھی کیا کریں اب مجھے آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی فرق محسوس ہوا یا نہیں ہوا وائس قوالیٹی کے حوالے سے باقی جو باکس کے اوپر جو بھی تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب جب بھی آپ کو کہ مجھے جو ہے وہ پرسنلی میں گیا تھا لینے کے لیے بویا کا مائک مجھے پندرہ سو کا مل رہا تھا تو میں نے وہ لے لیا لیکن وہ کوپی نکلی پھر میں نے ستائیس سو روپے کا دراز سے میں نے آرڈر کیا ہے آہ بویا کیا جو انہوں نے فلیکشپ سٹور ہے دراز کی پرماس ہے میں نے اس کو مہوایا اور میں نے اس کو جب آرڈر کیا تو یہ اگلے ہی دن مجھے ریسیو ہو گیا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اگلے ہی دن مجھے مل جائے گا تو میں نے اس کو تھسڈے کو آرڈر کیا تھا اور مجھے فریڈے والے دن یہ مل گیا تھا تو اسی کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں السلام علیکم